موسیقی میری خواہش ہے کہ آپ کبھی مجھے سارا جسی معافت دے کہ ایسا کبھی ممکن نہیں ہوگا کہ آپ مجھے سارا جسی وہ محبت دے دل میں وہ جگہ دے جو سارا کے لئے ہے کیا کمی ہے میری محبت میں موسیقی آج آپ کو بتانا پڑے گا پواد موسیقی آپ کی زندگی میں 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 کھاں کھڑی ہوں موسیقی 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 کیا 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 کمی رہ گئی میری محبت اور چاہت میں کیا میں اسے کبھی پورا ہی نہیں کر سکی کیا کبھی زندگی میں آپ مجھے میں آپ جسے موسیقی 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 آپ جسے محبت اس جیسی محبت دل میں اس جیسی جگائی کیوں چاہتی ہو اس سے الگ اور مختلف کیوں نہیں کیوں تم اسے اپنا ریبل سمجھتی محبت کا جواب اگر محبت سے نہ مہلے تو محبت دم توڑ دیتی ہے تو یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ محبت میں کمپیرزن نہیں ہوتا نہ ہی گیون ٹیک اگر تم سارا سے کمپیرزن میں لگی رہو گی تو ساری زندگی ڈسٹرپ رہو گی کیوں اس لیے کہ سارا جیسی محبت شاید تم عمر پر حاصل نہ کر پاؤ سارا جیسی محبت اور خلوص سے اپنا علاق اور منفرد مہ کام بنا سکتی ہو دیکھو زندگی میں کبھی کسی انسان کو ریپلیس نہیں کر سکتا کوئی کسی جیسا نہیں بن سکتا یا تو وہ ہمیشہ اس سے آگے رہتا ہے یا پیچھے اور اہی بات سارا کی محبت کی تو وہ شاید قدرت نے میرے دل میں اتنی ڈال دیا گیا وہ کبھی کسی اور کی حصے میں نہیں آئے گی ایسی فضور میں آکے آپ دونوں کے درمیاں ایسی تو کبھی کوئی جگہ بنتی ہی نہیں تھی ایسی مت سوچو ایسی باتیں سوچ کر خود کو ٹورچر مت کرو کئی لوگ شادیاں کرتے ہیں مگر ایڈیل کپل وہی کہلاتے ہیں جو جنہیں قدرت بہت پلاننگ سے ملاتی ہے ان کے دل میں اتنی محبت ڈال دیتی ہے کہ وہ دل سے نہیں اور اسے محبت کرتے ہیں اور شاید سارا سے میری محبت ایسی ہے یاد رکھو تم سارا سے مختلف ہو سارا جیسی نہیں ہو اگر ہمیں بھی قدرت نے جس طرح ملایا اور اس رشتے میں باندھا ہے اسے ہم نہیں نبھانا اور یہ چاہتی ہونا تم آپ کا کھونا نہیں چاہتی آپ کی محبت تیرے لئے بہت کی نتی ہے ہر چیز سے بڑھ کر یہ سب کچھ ہے میرے لئے تو بس بیر ایک اچھی بیوی کے حیثیت سے اپنے تمام فرائض کو نبھاؤ اور میرے وہ تمام رشتے جو میلی بہت اہم ہیں اسے بہت محبت سے پیش آؤ امہ جان سارا ماریا ساؤ اہنے بہت چاہتا ہوں سارا ماریا سارا 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 اچھا لیم. ایک اپنے 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 ہوگا. سارا اس کو تو بہت دیز بخار ہے میرا موبائل یاو کمری سے میں ڈاکٹر کو فون کر کی بلاتی ہوں اما جان کچھ کھایا بھی تو نہیں ہے ہاں جا موسیقی جی رکساں جی ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے میں آپ کو کچھ دوائیاں بھیجواتا ہوں آپ وہ ان کو دیں اور اگر ان سے آرام نہیں آئے تو پھر ان کے کچھ ٹیسٹ کروانے پڑے ہیں پریشانی کی تو کوئی بات نہیں ہے نا ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ بخار ہی نے بہت زیادہ ہے لیکن انشاءاللہ امید رکھ اللہ بہترکا ہے شکریہ 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 شکریہ. 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 میند، سارا کیا اس کا فون کیوں آفر؟ سارا بابی تو بخار سے بے ہوش پڑی مئی ہے شا؟ بخار مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ یہ تو نہیں پتا، اممہ جان نے ڈاکٹر کو بلایا تھا وہ چیک اپ کر کے گئے کیا؟ یہ انتی طبیعت خراب ہے کہ ڈاکٹر سمیر کو آنا پڑا؟ جی فواد بے وہ تو آنکھ ہی نہیں کھول رہی ہیں ابھی تک بے ہوش پڑی مئی ہے، صرف آپ کا ہی نام لے رہی ہیں موسیقی موسیقی آکر آب بیکن کروں، آپ پر جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں؟ کیا ہو ایف آواد؟ سارا بخار میں تڑپ رہی ہے، بے ہوش ہے وہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ مینہ نے بتایا ہے، ہمہ جان سارا کے پاس ہیں بخار ہی تو ہے، اوتر جائے گا؟ سارا بخار میں دڑپ رہی اور میں گھومنے پرنے جاؤں ہارگیز نہیں تو بینگ کرو میں سیٹس کنفر کر رہا ہوں تم مبارک بات دینے کو دل چاہتا ہے میرا بہت کامیاب عورت ہو تم بہت کامیاب دوسروں کے حق پہ اتنی خاموشی سے ڈاکہ ڈالتی ہو کہ کسی کو خبر تک نہیں ہونے دیتی کچھ مک کہنا اپنی صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیشہ ہر بار تمہاری بات پر یکین کی ہے ہمیشہ جو تم نے کہا تمہاری ہر بات مانی میں نے سارا لیکن اب نہیں مانوں گی تمہاری وجہ سے میری ہر خوشی برباد ہو جاتی ہے تمہاری وجہ سے میری آج تک کوئی خوشی مکمل نہیں ہو پائی صرف تمہاری وجہ سے فرما بس اب بس آج میں بولوں گی اور تم سنو گی موسیقی آج کے بات تم میری دوست ہو ہم نام ہے تمہاری لحاظ مروت اقلاق سب ختم ہماری بیچ اب میں صرف فواد کی بیوی ہوں اور فواد کی بیوی ہونے کے اناتے میں اپنا حق چین کراؤں گی چاہے اس حق کو پانے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا بڑے ہیں کچھ بھی انہوں 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 موسیقی 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 republic میں ایسے سمجھاؤں میں فروا کے ساتھ خوش نہیں ہوں اور زندگی بھر خوش نہیں ہو پاؤں گا میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ اپنی بے پناہ محبت اور چاہت کے باوجود اگر میں آپ کو وہ خوشی نہیں دے پا رہی ہوں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ایسے رشتے کا کیا فائدہ ہمہ جان کوئی بھی عورت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اسے ہر وقت نظر انداس کیا جائے اس کی ذات کی نفی کی جائے جب آپ یہ بات اچھی طرح جانتی تھیں کہ فوات کی زندگی میں سارا کے لاوہ کسی اور کی گنجائش نہیں ہے تو آپ نے کیوں ان کی دوسری شادی کروا دی کیوں دوسری عورت یعنی مجھے سولی پر لٹکایا آپ نے تم دوسری شادی کی وجہ اچھی طرح جانتی ہیں ہر ماہ اپنی اولاد کی بہتری چاہتی ہے بلکل ٹھیک کہا آپ نے اور آپ کی بہتری کے چکر میں آپ تو ہوش ہو گئیں باکہ سب پریشان ہو گئے فوات میں نے ہر طریقے سے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کی ہے لیکن اب مزید میں کوئی کوشش نہیں کروں گی بہتری یہی ہے کہ ہمیں الگ ہو جانا چاہیے آپ مجھے تلاک دے دیں طلاق اس خاندان میں کسی نے کبھی کسی کو نہ طلاق دی ہے نہ لی ہے Paradise Us میں ہمارے düşا Piece آپ 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 سارا بھابی، سارا بھابی وہ پروا بھابی، اممہ جان کے کمرے میں فواد بھائی سے تلاق کی بات کر رہی ہے اور فواد بھائی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے فروا، فروا میری بات چنو بھابی فروا، 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 پلیز رک جاؤ اس طرح گھر چھو کہ نہیں جان سکتی تمہاں چون رک جاؤں میں ہاں؟ کیوں رک جاؤں؟ کون ہے میرا یہاں؟ اور کس کے لئے رکوں گی میں؟ تم؟ تم ایک انتہائی خودخرض عورت ہو تم نے اپنا فیوچر سیکیور کرنے کیلئے میری زندگی میری خوشیوں کو دعو پر لگا دیا اور وہ تمہارا شہر ہے؟ جو صرف تمہارا ہے اور زندگی پر تمہارا ہی رہے گا؟ جانتی ہو کیا حیثیت ہے میرے اس گھر میں؟ میں بتاتی ہوں تمہیں میں نے فواد سے تلاق کی بات کی اور وہ تلاق دینے پر راسی ہو گئے مجھے یہ حیثیت ہے میری اس گھر میں سارا تم نے میری زندگی برباد کرتی ہے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی کبھی بھی نہیں میں فواد کو سمجھاؤں گی فروا، کیا سمجھاؤ گی تم اسے ہاں؟ کیا سمجھاؤ گی تمہار چھوڑ کرنے جا سکتی ہے اس کی دل کو متھی میں قید کر کے اس کی سوچوں پر کابز ہو کر تم کیا سمجھا سکتی ہو اسے؟ تمہیں اچھا نہیں کیا میرے ساتھ تمہیں میری خوشیوں کو برباد کر دیا سارا کاش میں تم پر کبھی اعتبار ہی نہیں کرتی طبعا خوبشیوں کو بخشیوں کو بھلکتی کرتی ہو آپ ک forkطک کبھی کراتی چينہیں بھروا بھروا پரوا کیا پروا 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 کیا ٹھیک ٹ� 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 بابا آجائے آئیں اممہ جان بابا آبی کیا ہوا بابا آجائے آجائے